اب آئیے آخری نکتے پر کیا اختلافِ مطالع مطبر ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ مطلع کیا ہے مطلع کسے بولتے ہیں تو جاننا چاہیے کہ مطلع کہتے ہیں جہاں سورج نکلتا ہو جہاں سورج غروب ہوتا ہو جہاں چاند نکلتا ہو جہاں چاند غروب ہوتا ہو یہ ہے سورج کا مطلع اور چاند کا مطلع اور ایک بات یاد رکھئے کہ سورج اور چاند کے مطالع کا اختلاف یہ نظام کائنات کا ایک حصہ ہے سورج ایک دن ایک جگہ پر ایک وقت میں کہیں تلو ہوتا ہے اور دوسرے وقت دوسری جگہ تلو ہوتا ہے اسی طرح چاند ایک جگہ ایک وقت میں تلو ہوتا ہے تو دوسرے مقام پر تھوڑی تاخیر سے نکلتا ہے اس طرح چاند کے مطالع بھی مختلف ہیں اور سورج کے مطالع بھی مختلف ہیں تو جہاں تک مطالع کے اختلاف کی بات ہے اختلاف مطالع یہ نظام کائنات کا حصہ ہے اس سے کسی کو اختلاف نہیں مثلا وقت کی ہر ایک آئی کے ساتھ چاد اور سورج کا مطالع بدل جاتا ہے وقت کی ہر ایک آئی کے ساتھ سورج اور چاد کا مطالع بدل جاتا ہے مثلا ایک تولول بلد یعنی ایک سو گیارہ کلومیٹر مشرق میں کوئی ملک ہے کوئی سٹیٹ ہے کوئی شہر ہے ایک سو گیارہ کلومیٹر مشرق میں کوئی شہر ہے کوئی بستی ہے تو سمجھو ایک تولول بلد پر واقع ہے وہ مشرق میں تو ایک تولول بلد پر تقریباً چار منٹ کا فرق ہوتا ہے کیسے یہ دو جگہیں ہیں ان دو جگہوں میں ایک تولول بلد کا فرق ہے اب ایک تولول بلد میں چار منٹ کا فرق ہوتا ہے فرض کیجئے یہ بستی مشرق میں ہے اور اس کے بلکل مغرب میں یہ شہریاں یہ بستی ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک تولول بلد کا فرق ہے تو جب ایک تولول بلد کا فرق ہے تو سمجھو کی ایک سو گیارہ کلومیٹر کا فرق ہے اب یہاں سورج نکلتا ہے یا یہاں چاب نکلتا ہے تو چار منٹ کے بعد پھر اس جگہ نکلے گا جو اس جگہ کے مغرب میں ہے اور ایک تولول بلد کے اوپر واقع ہے بات سمجھ گئی مشرق میں ایک شہر ہے مغرب میں ایک شہر ہے دونوں شہروں میں ایک تولول بلد کا فرق ہے ایک تولول بلد یعنی ایک سو گیارہ کلومیٹر کا فرق ہے تو ایک تولول بلد پر چار منٹ کا فرق ہوتا ہے تو یہاں مشرق میں چاد نکلا تو یہ چاد جو ابھی یہاں نکلا ہے اس جگہ دوسرے شہر میں چار منٹ کے بعد تولول ہوگا یعنی ہر ستائیس کلومیٹر پر ایک منٹ کا فرق ہوگا ہر ستائیس منٹ پر اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ ہمارے ہندوستان ہی نے ایران ارونہ چل پردیش اور گجرات کے درمیان تیس طول البلد کا فرق ہے اب تیس طول البلد کے فرق کو ہم اس طرح سمجھیں کہ چارتیاں بارہ بارہ ایک سو بیس منٹ یعنی تقریباً دو گھنٹے کا فرق ہے تو کیا ارونہ چل پردیش میں اگر چاند دیکھ لیا گیا وہاں رویت ہو گئی تو کیا گجرات والے ارونہ چل پردیش والوں کی رویت کو تسلیم نہیں کریں گے جبکہ ملک ایک ہے اور صرف تیس طول البلد کا فرق ہے دو گھنٹے کا فرق صرف ایک ملکی کے اندر ہو جا رہا تو کیا ارونہ چل پردیش کی رویت گجرات کے اندر موتبر نہیں ہوگی جو حلال موحد کے قائل نہیں ہے وہ اس اشکال کا جواب دیں ایک بات اور یہاں قابل غور ہے کہ اگرچہ چاند کے مطالعے مختلف ہیں سورت کے مطالعے مختلف ہیں اصولی بات جو یہاں ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ چاند کے مطلعے میں اختلاف کے مطبر ہونے پر قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے پھر سے بولتا ہوں چاند کے مطلعے میں اختلاف کے مطبر ہونے پر پھر سے بولتا ہوں چاند کے مطلعے میں اختلاف کے مطبر ہونے پر قرآن اور حدیث کی کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے اب دوسرا جملہ سورج کے مطلع میں اختلاف کے معتبر ہونے میں بلکل الٹا قرآن اور حدیث کے دلائل موجود ہیں یعنی چاند کے مطلع میں اختلاف کے معتبر ہونے پر قرآن اور حدیث کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے لیکن سورج کے مطلع میں اختلاف کے معتبر ہونے پر قرآن اور حدیث کے دلائل موجود ہے مثلا اللہ تبارک و تعالی نے سور بقرہ دوسرے پارے کے اندر رشاد فرمایا کلو و شربو حتی یتبین لکم الخیط العبیض من الخیط الاسرد من الفجر سہری کھاتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگہ کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے اب جیسے جیسے یہ قیفیت سفید دھاگہ کالے دھاگے سے ممتاز ہوتا جائے گا یہ قیفیت پوری دنیا میں ہوتی جائے گی سہری کا کھانا بند ہوتا جائے گا جیسے جیسے سفید دھاگہ کالے دھاگے سے ممتاز ہوتا جائے گا اس کا تعلق سورج سے ہے سفید دھاگہ کالا دھاگہ صبح سادق صبح کازی اس کا تعلق سورج سے ہے جیسے جیسے یہ قیفیت پوری دنیا میں ہوتی جائے گی سہری کا کھانا بند ہوتا جائے گا اور جیسے جیسے سورج ڈوبتا جائے گا پوری دنیا میں افطار کا ٹائم ہوتا چلا جائے گا اور اسی اعتبار سے مطلع کے اختلاف کے ساتھ سورج کے لوگ ہر جگہ افطار کرتے رہیں گے سورج کے مطالع مختلف ہیں اور سورج کے مطلع میں اختلاف کے محتبر ہونے میں قرآن اور احادیث کے دلائل موجود ہیں لہذا سہری کا جہاں تک معاملہ ہے جیسے جیسے یہ قیفیت پوری دنیا میں ہوتی جائے گی سہری کا کھارا بند ہوتا جائے گا اور جیسے جیسے سورج دنیا میں غروب ہوتا جائے گا افطار کا ٹائم ہوتا چلا جائے گا یہ نکتہ سمجھ بھی آیا ہے کہ دونوں کے مطالع میں اختلاف ہے چاند کے بھی مطالع میں اختلاف ہے اور سورج کے مطالع میں بھی اختلاف ہے لیکن چاند کے مطالع میں اختلاف کے مطابر ہونے پر قرآن اور حدیث کی کوئی دلائل موجود نہیں سورج کے مطالع میں اختلاف کے مطابر ہونے کے شواہر قرآن اور حدیث میں موجود ہیں یہی نکتہ لوگ سمجھ نہیں سکے اور انہوں نے کمری مہینے اور شمسی مہینے کے درمیان خلق ملت کر دیا اور مسئلہ جو بلکل واضح تھا پیچھ دور موقع بنا دیا گیا